موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بعض لوگوں نے خواب میں ازان کے سننے کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ازان سنی ہے دیکھیں خواب کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے اس میں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک ہی خواب آیا دو الگ الگ لوگ لے کر آئے تو ان کی الگ الگ تعبیر فرمائی حالانکہ خواب دونوں کا ایک سا تھا کہ دونوں نے خواب میں ازان سنی ایک کے بارے میں آپ نے ایک اچھے خواب کی تعبیر کی اور دوسرے کے بارے میں یہ کہا کہ تمہیں چوری میں پکڑا جائے تو اب جو آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پوچھا کہ حضرت خواب تو ایک جیسا تھا تعبیر الگ الگ کیوں تھی تو کہا کیونکہ دونوں اشخاص جزا جزا تھے دونوں لوگوں کی شخصیتیں الگ الگ لیں تو ان میں سے جس میں مجھے بردباری نظر آئی نیکی نظر آئی اور اللہ اور اس کے رسول سے قربت نظر آئی تو میں نے ازان کا ترجمہ وہی کیا جو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قائد ہے کہ جب حج کا حکم دو تو حج کے لئے ندہ لگاؤ سب کو اور جب وہ برا شخص بظاہر ایک برا شخص لگ رہا تھا مجھے جو آیا تھا تو پھر میں نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قرآن کی آیت سورہ یوسف میں موجود ہے کہ از ادھر مؤذنن کہ بلانے والے نے ندہ دینے والے نے ندہ دی کہ اے قافلے والوں تم میں چور ہے تو اس کی طرف میں نے اس کی نسبت کی اس پر میں ایک درس آپ کو تفصیل سے اس سے زیادہ تفصیل سے پہلے دے چکا اب بات کرتے ہیں کہ اگر خواب میں آزان سنائی دی جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ کیا وقت تھا کہاں دی گئی تو اس سے متعلق چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں جی آزان جو ہے وہ ویسے تو پانچ وقت دی جاتی ہے ان کے لئے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ غیر مسلم لوگوں نے بھی اس سے متعلق کچھ سوال کیے ہیں اور پھر اس کے اوقات مقرر ہیں فجر کی نماز کہ وقت فجر کی آزان دی جاتی ہے تو بے وقت آزان اگر سنی جائے تو پھر اس پر وہ حکم نہیں ہوگا خواب میں کہ جو وقت والی آزان کا اس لئے میں نے یہ بھی پوچھا بعض لوگوں سے کہ آپ نے کہاں سنی اور کس وقت سنی اگر غیر معروف جگہ پر آزان دینے ایسا ہو کہ کسی ایسی جگہ پر آزان آپ دے رہے ہوں یا سن رہے ہوں جو غیر معروف ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو مقروع اور ناپسند بات پہنچے گی کہ عموماً وہاں پر آزان نہیں دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی میں خانے میں آزان سنے میں خانے میں شراب خانے میں تو آزان نہیں دی جاتی ہے تو ایسے مراد ہے کہ کوئی مقروع اور ناپسند بات پہنچے گی اور اگر یہ بات کوئی فاسق دیکھے یعنی گناہگار ہو وہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو چوری میں گرفتار کیا جائے گا اس لئے علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے وہ آزان والے خواب میں اس کی یہ تعبیل کی تھی بجائے اس کے کہ وہ جو اچھا والا آدمی تھا اس کے لئے تو وَعَذِّنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِ وہ جو ابراہیم علیہ السلام والی آیت ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو تو وہ والی آیت سے اس خواب کی تعبیل نہیں اور اگر دیکھے کہ نماز کے لئے آزان کسی مسجد یا مینار سے دیتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا اور اگر دیکھے کہ بستر پر سویا ہوا آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے پیار اور محبت رکھتا ہے اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر میں آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ مفلس اور درویش ہوگا اور علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے احلِ بیعت میں سے کوئی مرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر دیکھے آزان دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جاسوسی کرے گا اور اگر دیکھے کہ کوئے وغیرہ میں آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ آدمی زندیق یا منافق ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اپنی عورت کے ساتھ آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی چلا جائے گا اور اگر آزان میں کلمات کے اندر زیادتی اور کمی کو دیکھے تو دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ کوئی بچہ آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ جھوٹ بولیں گے اور اگر دیکھے کہ آزان ہمام میں دیتا ہے باتھروم میں دیتا ہے تو یہ دین اور دنیا میں اس کی بدحالی کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ آزان آفلے یا لشکرگاہ میں دیتا ہے تو اس کی تعویل بد ہے برائی سے ہے اور اگر دیکھے کہ کوئی مجوسی ہو آتش پرست ہو غیر مسلم ہو وہ قید خانے میں آزان دیتا ہو اور تکبیر کہے تو دلیل ہے کہ اسے قید خانے سے رہائی ملے گی اور اگر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سچی بات کہے گا اور اس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف پلائیں گے اور اگر دیکھے کہ مینار پر آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے حکومت ملے گی کوئی بلند مرتبہ ملے گا اور اگر یہ دیکھے کہ گھر کے کسی حصے میں آزان دیتا ہے کسی گوشے میں آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ کار حق میں خیانت کرے گا کسی اچھے کام میں خائن ہوگا اور اگر دیکھے کہ کسی چیز یا شخص پر یا کسی تخت وغیرہ پر بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے اور ہسی کھیل رہا ہے اور اس اس ماحول میں وہ آزان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ یہ دیوانہ ہوگا اور اگر دوسرے کی آزان سنیں یہ بھی ہے نا بعض لوگ دوسروں کی آزان سنتے ہیں تو دوسروں کی آزان سنیں تو دلیل ہے کہ عبادت اور اطاعت کے کاموں میں سست ہوگا یعنی اس کی اپنی سستی کی طرف دلیل ہے کہ لوگوں کی نیکی تو دیکھ رہا ہے لیکن خود اس میں عمل کرنے میں سست ہے اور اگر کوئی اس کو خدا تعالی کی طرف بلائے گا تو وہ اس کے اندر سستی کا اظہار کرے گا ایک طرف یہ بھی دلیل ملتی ہے اور اگر دیکھیں کہ تکبیر کی آواز سنتا ہے تو دلیل ہے کہ حق کے کاموں میں توفیق پائے گا کیونکہ تکبیر سن رہا ہے اللہ اکبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں آزان اس پر بارہ وجوہات ہیں ایک تو حج ہے دوسری سخن ہے تیسری حکومت ہے چوتھی بزرگی ہے پانچویں ریاست ہے چھٹی سفر ہے ساتھویں موت ہے آٹھویں افلاس ہے نوی خیانت ہے دسویں جاسوسی ہے گیارویں نفاق اور بے دینی ہے اور بارویں جو ہے وہ ہاتھ کٹنا ہے تو بہرحال ان میں سے بہت ساری تعویلات جو ہے وہ مختلف مقامات پر آزان کے دینے میں آتی ہیں تو وہ میں نے مختصرا آپ کے سامنے یہاں رکھنے کی کوشش کی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ آزان بزات خود تو ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے لیکن کہاں کب کیسے آپ دے رہے ہیں کوئی اور دے رہا ہے کہاں دی جا رہی ہے تو یہ تمام تفصیلات جو ہے نا اس کے مطابق پھر تعویلات میں فرق آ سکتا ہے اگین میں خوابوں کی تعویلات کا کوئی بہت ماہر تو نہیں ہوں اسی لیے خوابوں کی تعویلات میں احتیاط لازم ہے اسی لیے جو اگر میرے علم میں ہوتا ہے تو میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں جو نہیں ہوتا ہے اس پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں